بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام کاشیف حسین ہے اور میں ایک سار سکول میں بڑھتا ہوں ابھی میں ٹین کلاس میں ہوں آج ہم آئے سو کے زیر احتمام پرپورٹ کا ایکزیم دے رہے ہیں پچھلی بار بھی میں نے اس ایکزیم میں حصہ لیا تھا اور اس بار بھی لے رہا ہوں ابھی میں ہماری دو پیپر ہو گئے اور پرسو دو پیپر پرسو ہے پچھلی بار جب میں نے ایکزیم دیا تھا تو اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا مطلب بہت کم وقت میں میں نے جو ہے بہت کچھ سیکھا تھا اس لئے میں آئے سو پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہماری لئے روشن مستقبل کے لئے اقدام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فہیم حیدر ہے میں کلاس ٹین کا سٹوڈنٹ ہوں اور کوسار فاولے ہائی سکول میں پڑھتا ہوں دوستو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آئی سو پری بورڈ کا ایکزیم ہو رہا ہے اس طرح ہم پچھلی بار بھی ہم نے اس میں حصہ لیا تھا اور ہم کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہوا تھا پچھلی سال جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا تھا تو ہم کو بورڈ ایکزیم کا فیٹرن معلوم تھا اور تیاری بھی اچھک تھی اس ٹیسٹ سے یہی وجہ ہے آج ہم اتنی ٹنڈ میں اس ٹیسٹ کے لئے پیر سے آیا ہے اور ہم آئے ہیں تو امامیہ سٹوڈنٹ ارڈنیزیشن کی شکر گزار ہے کہ وہ اس طرح ٹیسٹ مناکر کر رہے تاکہ بھی سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سا کی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کہ امامیہ سٹوڈنٹ ارڈنیزیشن پاکستان کے جانب سے ادارہ بورڈ کے جانب سے پری بورڈ ایکزیم کا احتیمام کیا گیا ہے پرشنار میں یہ ایکزیم کا سلسلہ پوری پاکستان میں ہوتا ہے یہ کراچی سے لے کر گزر بردستان تک جاری رہتا ہے جس کا مقصد اسٹوڈنٹ کو اس میں شہور پیدا کرنا اور آنے والے بورڈ ایکزیم میں ان کو برپور سے برپور تیاری کا موقع دینا ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی تیاری کی ہے اور کس حد تک اس میں تیار ہے اور ان کو آگے کیا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے ابھی پریجنار میں ایکزیم سٹارٹ ہے ہمارے ساتھ اس منتی درجہ حرارت میں اسٹوڈنٹ موجود ہے اور اس میں انہوں نے برپور فائدہ لیا ہے اس حالات کا بھی ہے اور آپ کو تیار کرنے کا بھی تو اس کا مقصد جو ہے امامہ سٹوڈنٹ اورانیزیشن کا یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے جوان نسل ہے وہ تیار رہے تاکہ وہ آگے بڑھ کر قوم و ملت کی رہنمائی کر سکے بورڈ کی طرف سے پیشاور ڈیویشن میں ہر سال پری بورڈ کا نکاد ہوتا ہے اس کا اگر ہم اورال دیکھیں تو ایک تو گورنمنٹ کے جتنے ایکسپرٹ ٹیچر ہیں ان سے ہم پیپر بناتے ہیں پورا ایکزام ان سے ہی کنڈکٹ کرواتے ہیں ان کی مدد سے ہی یہ ساری چیزیں کنڈکٹ ہوتی ہیں ساتھ میں آئی ایسو پیشاور ڈیویشن اور بولڈ ادارہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اور اس کا اگر طلباء کو ہم دیکھیں ایکزام ہونے کے بعد طلباء کو مختلف چیزیں ان کا فائدہ ملتا ہے ایک تو یہ کہ ان کو کمپیٹیشن میں شامل ہونے کا فائدہ ملتا ہے ان کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے اور طلباء میں یہ بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے آگے آنے والے وقت میں کیسے تیار ہونا ہے اور ہماری جو سیلیبس کی تیاری وہ کتنی حد تک ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ العلم النور یعنی علم نور ہے اور علم رشنی ہے علم اور تعلیم انسان کی بنیادی مقاسد میں سے ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اسی خاص بنیادی مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے آئی ایس او پاکستان پورے پاکستان میں پری بورٹ کا اگزام نکاد کرتی ہیں اسی سلسلے میں اسی طرح پشاور ڈیویجن بھی پورے پشاور ریجن اور پراچنار اور پورے کوہارٹ ریجن میں پری بورٹ کا نکاد کرتی ہے آج بھی پری بورٹ کا اگزام شروع ہے پراچنار میں یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے اتنے ٹرن میں دوست نکلے ہیں کیونکہ ان کو اس کا فائدہ پتا ہے کہ اس طرح میں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے اور آگے پری بورٹ کے لیے ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید محسن آباس نکوی ہے اور میرا تعلق پراچنار سے ہے چونکہ میں دوہزار چودہ سے آئی ایس او سے منسلک ہوں اور یہی ہم ہو کے آرہے ہیں کہ بورٹ کا جو ادارہ ہے اور ایس او پوری پاکستان میں جو اگزام پری بورٹ اگزام آرینج کرتی ہے اس کے بہت سے فائد ہے جیسے ہم نے خود دیکھے ہیں کہ بچے اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی ہے جو بھی بورٹ اگزام ہے اس میں پل تیاری کے ساتھ آتا ہے اس کو سلیبس کا پتا چلتا ہے اسی طرح ہم باقی جتنی بھی لوگ ہیں جتنی بھی ہماری سٹوڈنٹ ہیں کہ انہوں نے پری بورٹ ریجسٹرشن نہیں کروائی ہے اس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ آئیے یہاں پر اگلے سال کے لیے ہمارے ساتھ یہ ریجسٹرشن کروا کے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ یہ سلیبس کیسے تیار ہوتی ہے اور یہ اگزام کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کی جو جو تیاریہ وہ کیسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ پیپر جو ابھی شروع ہے یہ تقریباً 80% جو پیپر ہے وہ بورٹ کا پیپر ہے بورٹ کا جو پیٹرن ہے اسی طرح پر ہم نے بنایا ہے اور جو ایکسپرٹ ڈیچر ہے ان کو ہم اکٹا کر کے ان سے ہم نے جو نصیحت اور مشاورات کر کے ان بورٹ کی طرح ہم نے یہ پیپر بنوائی ہے اور بورٹ کی طرح ہم اس کو چیکنگ کریں گے اور اسی طرح ہم جو چیکنگ کا سلسلہ ہے جیسے کہ بورٹ کی پروسیجر ہے اسی طرح ہم بنا کے اور پھر انانس کرتے ہیں پھر جب انانس ہوتا ہے اس کے بعد ہم انعامات سے نوازتے ہیں اور اس میں جو لڑکے ہوتے ہیں اس میں بورڈ نس آتا ہے اس میں قبلیت کا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے تیاری کتنی کیا اور کتنی رہتی ہے تو اس حوالے سے میں جتنی بھی پاراچنار کے سٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آج تک اپنے گھروں میں ہیں انہوں نے ریجسٹریشن نہیں کیا ان کو دعویٰ دیتا ہوں کہ پلیز آئیے اپنے آپ کو جانچے کہ آپ نے کتنی تیاری کیا اور کتنی رہتی ہے